اردو صحافت کے دو سو سالہ جشنے کی تیاریاں بھوپال میں بڑے زور و شو سے جاری ہے جشنے اردو صحافت کے پہلے پروگرام کا انعقاد بھوپال میں جنوری دوہزار بائیس میں ہوگا دو سو سالہ جشنے اور اردو صحافت کے پروگرام کو لے کر بھوپال میں منقفدہ پروگرام میں مدھے پردش کے ممتاز اردو عدیبوں شائروں صحافیوں اور دانشوروں نے شرکت کی اور دوہزار بائیس میں پورے سال تک کشمیر سے کنیہ کماری تک صدی کی تقریب کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا جشنے اردو صحافت کی تیاریقی موقع پر بھوپال سے مہنامہ پرواز کا ادھا بھی عمل میں آیا اردو کو معلوم ہے کہ اردو کا پہلا اخبار جان جہانمہ کولکاتا سے جاری ہوا تھا ستائیس ستمبر اکٹھارہ سو بائیس کو اور تاریف کی بات یہ ہے کہ اس کے مدیر اعلی صدا سخلال تھے اور مالک حریردت تھے آج اردو کے دو سو سال پورے ہونے جا رہے ہیں اور اسی کے مدھے نظر رکھتے ہوئے یہ مدھے پردش سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا اخبار نکلنے جا رہا ہے پرواز جو یوم آزادی نمبر ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ مطلب اس کو کچھ دنوں کے اندر میں اگر سائقین عدد مجھے ملے اور قارین اچھے مل گئے تو میں اس کو ترنت ویکلی میں بدلوں گا اور ویکلی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ میں اس کو روزنامہ کر دوں گا اردو صحافت نے اپنے افتداد سے عوامی مسائل کی نمائندگی کا جو فریز زیادہ کرنے کا کام شروع کیا تھا وہ با خوبی ابھی بھی جاری ہے اردو صحافت دوسری زبانوں سے کئی درجہ کم نہیں ہے بلکہ موجودہ اخباروں کے مقابلے میں اردو صحافت کو اولین حاصل ہے اردو صحافت کے دو سو سالہ جشنے کی تیاریوں پر تفسیز روشنے ڈالتے ہوئے کہا گیا کہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا میں اردو صحافت کی خوبیوں سے سبھی واقف ہے موجود میں صحافت کے اداروں میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس میں اردو کو سبقت حاصل ہے بھوپال ہمیشہ سے ماشاءاللہ ہمارا بھوپال مرکز رہا ہے اردو کا یہاں سے بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں جنگ آزادی کی میں بھی اور جنگ آزادی کے بعد بھی اور جب جب اردو مشکل میں پڑی ہے تو بھوپال والوں نے اسے سمال آئے اور یہ سب سے پہلے میں جہاں تک یاد ہے سب سے خوبصورت امارت اردو ایک ایڈمی کی بھوپال میں ہی بنی اور یہ بھی بھوپال والوں کا ہی جد و جہد اور ان کی محنت کا نتیجہ تھا آج یہ تھوڑا سا ڈگمگایا ہے اردو کا ماحول میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اور خاص طور سے بھوپال میں اس کو پھر سے ہمارے بزرگوں اور ہم لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ دو بارہ پھر نئی نسل تک یہ اردو زبان کسی نہ کسی ذرائع سے پہنچے اور یہ تو کیونکہ ایک وراست ہے ہمارے بزرگوں نے اردو دی ہم اپنے نو جوانوں کو اپنے نسل کے لوگوں کو آگے اردو گفت میں دے کے جانا چاہتے ہیں کہ وہ اس زبان سے اپنی تہذیب اور آدمی سے انسان بننے کا صلیقہ سکاتی ہے اردو پروگرام میں نہ صرف متفردش بلکہ نام اور اردو صحافیوں کے خدمات حاصل کرنے اور ان کے مقالے کو لے کر خاکہ تیار کیا جا رہا ہے جسے بہت جلد نمائع کر دیا جائے گا ہمارا مقصد اردو صحافت کی مقصیت کو منظر عام پر لانا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اردو زبان اور اردو صحافت کی فروغ سے نہ صرف ہندوستانی تہذیب کا فروغ ہوگا بلکہ اردو ہی ہندوستان ہے اور ہندوستان ہی اردو ہے ای ٹیوی بھارت کے لیے بھوپال سے ایک امرغوز کی ریپورٹ